اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک تھا کہوں گے آپ کے لئے لے کر آئے ہوں میرا نام ہے محمد نعیم آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ایکزوٹک برز کے پکے میں نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ دوستو آج مجھے صبح صبح ایچی نیوز ملی ہے کہ بس دل حلا دینے والی نیوز میں جب آیا تو دیکھا کہ میری افریقین گریہ کی فیمیل نہیں ہے ادھر ادھر اوپر نیچے سب دیکھ دیکھ کے بند کیسے اڑ گئی دوستو آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ دیکھ نہیں ہے اکیلا میل رہے گئے آپ کو نظرہ آ رہو گا پورے اوپر نیچے ساری جگہ پہ میں ڈونڈڈون کے تھکیا کہ کیج بھی بند ہے کہیں سے نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے سارے چھتوں بھی اوپر جا کے دیکھ رہا ہوں کیا وجہ ہے کیسے بند کیسے اڑ گئی چلیں دوستو آج میں اس کی بھی آپ کو کہانی بتاتا ہوں کہ یہ کیا ماجرہ ہوا سارا اور پھر اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا کیا اس ساری بات میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہم رکھنے جا رہے ہیں اپنے برس کو کالے چنے اور یہ دیکھنے کالے اور سفید چنے مکسیں تو یہ دیکھنے دوستو کالے چنے رکھنے کے آپ کو میں نے فائد پر پوری ویڈیو بنائی تھی دوستو آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کالے چنے کس طریقے سے ہمیں رکھنے چاہی ہیں دوستو کالے چنے کے رکھنے کے طریقہ یہ ہے کہ دوستو جب بھی انسان کالے چنوں کو مطلب ایک دن لا کے پانی کے اندر پر گھولے اور دوستو دوسرے دن صبح کالے چنوں کو نکال کے ان کو جو ایک گرم پانی سے پانی کو گرم کر کے ان کو صحیح کر کے دوستو پانی کے ساتھ دھونا چاہیے چنوں کو اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے دھوپ کے اوپر رکھنے ہیں ان کو کیونکہ دھوپ کے اوپر رکھیں گے بلکل خوشک کر کے تو ٹھیک رہے گا دوستو اگر دھوپ کے بغیر رکھیں گے آپ اسی طرح پانی سے نکال کے تو دوستو اس میں ایسے ہو جائے گا کہ جو چنوں کے اوپر ہوتی ہے مطلب وہ کائی سے آ جاتی ہے وہ مطلب نمی سے آ جاتی ہے اس کی وجہ سے چنیں وہ ہو جاتے ہیں دوستو اسی طرح آپ جو ان کو رکھیں گے اس تھی مطلب آپ چار پانچ گھنٹے آرام سے رکھ سکتے ہیں کیونکہ دوستو اتنے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے مطلب جو ہوتے ہیں گھر میں ہوتے ہیں برچ کے ساتھ وہ لگے رہتے ہیں دوستو ویسے تو مطلب صبح رکھتے ہیں دوپیر کے بعد پھر اس کو دانا رکھتے ہیں تو اسی طرح دوستو مطلب جو ہوتے ہیں گھر میں وہ تو دو گھنٹے رکھ سکتے ہیں ہمارا تقریباً چار سے پانچ گھنٹے پڑا رہے تھے کیوں کہ ساتھ کام بھی اور بھی ہوتے ہیں اس وقت جسے دوستو دوپیر کے بعد اٹھاتا ہوں دوستو کالے چینے کے دوستو خواہد بہت زیادہ ہیں تو آج کل ساون کموں سن لیے آج کل آپ بس زیادہ تر ان کو کوشش بھی یہی کریں کہ آج یہ کالے چینے وغیرہ زیادہ رکھیں اور اس کے علاوہ آپ ان کو مطلب آپ زیادہ تر ان کو دانا وغیرہ رکھیں اور ایسی کوئی مطلب سبزیاں اس طرح زیادہ سبزیاں بھی رکھ سکتے ہیں دوستو مگر ایسی سبزیاں وغیرہ نہ رکھیں جن سے ان میں فنگس وغیرہ یہ دو چیزیں آجائیں بس دوستو یہ دیکھ لیں ان کو میں نے ابھی مطلب صاحب پانی گرم پانی سے دو کہ ان کو میں نے دوب کے اوپر رکھ لیے اب انشاءاللہ میں ان کو برس کے اوپر برس کے آگے رکھتا رہوں گا دوستو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کے مطلب میری فیمیل کیسے نکلی اور کیسے کیا ہوا میں آپ کو وہ ساری کہانی بتا رہا تھا میں آپ کو بہت بھی بتانے لگا ہوں میں دوستو جیسے ہی آیا مطلب میں نے دانہ وغیرہ صاف کیا دانہ وغیرہ میں نے صاف کر کے تو ادھر ادھر دور مطلب جو ہے پانی نکال رہا تھا پانی کے بطل نکالتے وہ دیکھ رہا ہوں کہ افریق انگریو کی فیمیل بلکل دی باکس ادھر ای نہیں دونڈتا ہوں مطلب کیج کھولتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں پھر باہر یہ دیکھیں یہ دروازے دروازے سے باہر جا کر چھت کی اوپر دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں شاہد میں نے دروازے کوئی کھولا ہوں میں کیوں گئے اگر دوستوں میں جب بندڑا رہتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں دروازے کھول کے اور اس کے علاوے میں پھر ان کے برتن چوliter نکالتا ہوں میری برس کی طرف دھیان ہوتا ہے مگر کبھی کبھی انسان کو نہیں بھی ہوتا تو آئی تھوڑے لیٹ بھی ہو گیا تھا تو کیونکہ کام پہ بھی جانا تو اس وجہ سے دوستو میں نے جب دیکھا ادھر دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں چھت کے اوپر جا کے دیکھتا ہوں کہیں بھی مجھے فیمیل نہیں نظر آئی پھر میں نے بس کہا چلے اب اللہ کی مرضی تھی اب انسان کیا کر سکتے پھر دوستو ویسے ہی میں نے آیا آکے اچانک میں نے جو ہے نا تو یہ دیکھنے اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا کرم کیا یہ دیکھنے ماشاء اللہ یہ آپ کو شاید نظر آ دیا یہ پاک سے اندر بیٹھ ہوئی ہے آپ کو یہ دیکھنے دیکھنے دوستو الحمد اللہ پاک سے اندر ہے اللہ پاک نے اتنا بڑا کرم کیا دوستو مجھ پہ تو مجھے تو اس بات کی بالکلی امید ہی نہیں تھی اور میرا الحمد اللہ جو غم تھا وہ اللہ پاک نے خوشی میں بدل دیا کیونکہ دوستو اللہ پاک انسان پہ انتہائی تو دوستو دیکھ لیں حالانکہ میرے بالکل بھی خیال ذہن و خیال میں نہیں تھا گمان میں بالکل بھی نہیں تھا کہ یہ مطلب باکس میں جا سکتی ہے کیونکہ دوستو یہ اس سے پہلے کبھی باکس میں گئی نہیں تو آج میں نے ادر ادر سارے دون آخری مرتبہ مطلب خیال تھا میں نے کہا چلو یار ویسے ہی باکس کھول کے چیک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے باکس کھولا تو دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے غم جو ہے میرا خوشی کے اندر تبدیل کا لیا تو دوستو تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بھی بتانا تھا کہ کتنا آج میں پریشان ہو گیا تھا مطلب دیکھ کے کہ مطلب فیمیل اچانک سے کدھر غائب ہوگی کیوں کہ نہ کہے جس کا کھلا ہوا نہیں کوئی باہر جانے کا راستہ تو کان سے کدھر چلی گئی تو اللہ پاک نے دوستو آج مجھ میں اتنا کرم کیے تو آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی بس اپنے بھرس کی حفاظت کریں اور دیکھیں اسے ہوئے کوئی دروازے وغیرہ کھلے ہوئے نہ ہو ایسے مطلب جب بھی آئیں پہلے سب سے پہلے اپنے بھرس کی اوپر نظر کریں کہ اگر آپ نے مطلب روم کے اندر رکھے ہوئے ہیں تو پہلے سب سے پہلے اندر اپنے بھرس کو چیک کریں اس کے بعد آپ ان کے کام کو سٹارٹ کریں کیونکہ دوستو آج مجھے نصیحت مل گئی تھی تو اللہ پاک نے اس کو کرم کر دیا مجھے وہ باکس کے اندر سے نکلی جو میرا غم تھا جو میری پریشانی تھی اللہ رب العزت نے خوشی میں تبدیل کر لی تو ٹھیک ہے دوستو اسی طرح میں نے آپ کو کالے چنے کا رکھنے کا بھی طریقہ بتا دیا اس کے ساتھ ساتھ تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ میرا چینل ایکزوٹیکس برٹس کے پی کے کو سبسکرائب کر لیں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستو میں لازمی شیئر کریں دوستو ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں نے دوسرا چینل بنایا ہوا ہے نئیم آزارہ پاکستان اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں اس میں میں اپنے منصر آزارہ کی اور پاکستان کی جتنی مطلب خوبصورت جگہ ہیں ہمارے کغان نران دوسرا یہ ساری جگہوں کا بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں اور جو بھی کوئی سپورٹس کی نیوز ہو یا کوئی ہمارے علاقے کی نیوز ہو اور پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی نیوز ہو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا تو انشاءاللہ دوستو میرے دوسرا چینل نئیم آزارہ پاکستان کو بھی سبسکرائب کریں تو وہ بھی دوستو میں لازمی شیئر کریں اور یہ میرا ایکزورٹنگ برز کے اپی کیپ کی ویڈیو ہے سبسکرائب کرنے تو ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ